پینٹنگ جائز ہے جانور کے اور انسانوں کے چہرے کی تصویر نہیں بنا سکتے آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرحتا منقول ہے تصویر بنانے کی حرمت تو حدیث میں کسرس سے وارد ہوئی ہے اس میں تو بہت ساری متواتر روایات ہیں اِنَّ مِنْ اَشْدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے تو اس پر اجمع ہے کہ جو ہاتھ سے تصویر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس حدیث کا سب سے پہلا مزداق وہ تصویر ہے اسی طرح جو پتلے بنائے جاتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اور ہاتھ سے بنائیوی تصویر یہ وہ تصویر ہے جس کی حرمت میں علماء کی دور آئے نہیں ہیں سب اس کو ناجائز کہتے ہیں بعض فقاہ سے منخول ہے کہ اس کا اگر سائیہ نہ پڑتا ہو تو اس کی انجائش ہے لیکن جو جمہور فقاہ ہیں اور جو مضبوط قول ہے اس بارے میں قرآن و حدیث سے بلکل واضح طور پر کہ یہ جو ہاتھ سے بنائیوی تصویر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لوگ میری نقل اتارتے ہیں اب اس میں جان بھی ڈالیں تو یہ بلکل ناجائز ہے آپ نہ بنائیں چہرے کی تصویر چاہے جانور ہو یا انسان ہاں چہرے کے علاوہ یا چہرے کی تصویر میں جس میں آنکھناک کان نہ بنائے جائیں آنکھناک گھونٹ نہ بنائے جائیں ایسے ہی ایک خالی تصویر ہو جس میں آنکھناک کان کے بغیر ہو تو وہ بھی جائز ہے بنانا باقی نیچے دھڑکی تصویر بھی بنا سکتے ہیں اور درختوں کی تصاویر بلا کرات بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی تصویر سے جو دیجیتل تصویر ہے اس کا حکم الگ ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں تو اس میں علماء کی جو دونوں قول ہیں لیکن ہمارا جو رجحان ہے اور بہت سے علماء کے رجحان اس طرف ہے کہ یہ وہ اس تصویر میں داخل نہیں ہے اس میں مزاہات لخلق اللہ نہیں ہے اللہ کی تخلیق کی مشابہت نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی بنائیوی چیز کو کیمرے کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے تو اس لئے یہ اس میں داخل نہیں ہے اللہ علم